بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچنر آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدیس قسم کی مٹن کی یخنی اور اتنی زبدیس مزے کی حملیات بنائی ہے یہ یخنی بلکل سیمپل سے طریقے سے میں نے ہاف کے جی مٹن لیا ہے آپ چاہیں چکن لے سکتے ہیں بیف لے سکتے ہیں میں نے مٹن لیا ہے اور اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور ساف کرنے کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک عدد پیاز لیا ہے اور ساتھ ہی ادھرک لیا ہے لیسن لیا ہے ساتھ ہی چھوٹی سبس مرشن ہی ہے دو در دارچینی لیا ہے بادیان کا پھول لیا ہے بڑی کالی لائچی لیا ہے ایک چکھائی چمچ سفید مرش لیا ہے آپ چاہیں تو کالی مرش بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آدھا چمچ بنے نمٹ لیا ہے یہ مسائلیں ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے جو پیشک کر لیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے مٹن یعنی بکرے کا گوشت آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے چکن لیا تو چکن کو فرائی کریں یہ مٹن اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ایسے ہی بول کریں گے اگر آپ نے چکن کے ساتھ بنانے یہ یخنی تو سب سے پہلے چکن کو ہلکا سا ہلکا سا فرائی کریں اور میں نے سارے مسائل اس کے اندر ڈال دیئے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے ایک بھڑ کے جگ یعنی تین چار گلاس پانی کے تین سے چار گلاس آپ نارمی کی پانی ڈال دیں کیونکہ پرشوکو پانی زلدی ڈائے ہو جاتا ہے تو تین سے چار گلاس پانی ڈالا اور پرشوکو کا ڈھکن بن کر دیا اور یہ دس منٹ بعد میں نے اس کو نکالا ڈھکن کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ زبدالس کی مٹن کی یخنی رڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنے یہ سارا جو اکسٹرا اس کا عدل حسن کا پیسٹ ہے یہ بڑکھڑے مسالے ان کو ہم لوگ چھان لیں گے خالی اور مسالے الگ کر لیں گے اور سرونگ بول میں پھر سے ساب کریں گے جھٹ پر سے ہماری یہ ہو گئی ہے یخنی رڈی ہے دیکھ لیں سارے مسالے عدل حسن کا پیاس میں نے چھان لیا اور یخنی کو بکرے گوشت کو الگ کر لیا اور یہ ماشاءاللہ اتنی زبدالس اتنی تیسٹی یخنی بنی ہے اور خاص کا یہ یخنی ہمارے بزرگ لوگ جو ہسپیٹالائز ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی بلیڈ پر شوگر کا مسئلہ ہوتے ہیں خاص طور پر یہ یخنی ان لوگوں کے لیے ویڈا اور مسالے ایزی لیا بنائے ان لوگوں کے لیے